فرینٹس نیڈ کا ریزلٹ بہت ہی جلد آ جائے گا موس پابلی تھرٹی ایت تک آ سکتا ہے اور ریزلٹ کے آنے کے بعد کینڈیٹس کے دماغ میں کیول ایک ہی بات آتی ہے کاؤنسلنگ اور جب کاؤنسلنگ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلی امپورٹن بات آتی ہے کینڈیٹس کے دماغ میں کیسے ان کو اچھی سیٹیں مل جائیں کیسے ان کو وہ سیٹیں مل جائیں جن کے لیے وہ ڈیزرب کرتے ہیں یا جن کے لیے ان کا اسکور اور رینک سفیسینٹ ہے اور کاؤنسلنگ سب سے مہت پونڈ پارٹ ہے آپ کے ایمی بی ایس کا وہ اس لیے کی کاؤنسلنگ میں دیورنگ چوائس فیلنگ اگر آپ گلتیاں کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایجادہ مہنگا ہو سکتا ہے لازٹ ٹائم راجستان کے کینڈیٹس نے گلتیاں کی تھی بہت سارے سٹیٹ کے کینڈیٹس نے گلتیاں کی تھی جو ڈیزرب کرتے تھے اچھا کالج لیکن ان کو ملا تھا لو گریٹ کالج کیوں اور کیسے یہ بات کریں گے اور کیا کیا آپ کو ساؤدھانیاں رکھنی پڑیں گے دیورنگ کاؤنسلنگ یہ بھی ہم بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے آل انڈیا کوٹا کی کاؤنسلنگ ہوگی جو کی ایم سی سی کرائے گا اب ایم سی سی کی کاؤنسلنگ میں آپ کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ ڈیمڈ نویسٹیز سینٹر نویسٹیز 15% آل انڈیا کوٹا کی گورنمنٹ سیٹیں سٹیٹ گورنمنٹ سیٹیں ساتھ ہی ساتھ سینٹر نویسٹیز ہوتی ہیں اور سارے اس آئی سیز انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں بیسیکلی سب کی کاؤنسلنگ ایم سی سی کراتا ہے آل انڈیا کوٹا کی اب اس میں کیا ہوتا ہے کی کاؤنسلنگ چوائیس فیلنگ میں کیا کرتے ہیں بیسیکلی اس کے چوائیس فیلنگ کا جو الگوریدم ہوتا ہے جو سوفٹیر ہوتا ہے وہ چوائیسز کو آپ کو اوپر سے نیچے تک پہلے سکین کرتا ہے آپ کی سکور کے بیس پہ یا آپ کی رینگ کے بیس پہ آپ کی جو چوائیس ہے وہ میچ کر جاتی ہے تو آپ کو سیٹ مل جاتی ہے اگر وہ سیٹ ویکنڈ ہے تو کینڈیٹس کرتے کہیں سپوس کریں آپ کو چھے سو ساٹھ مارکس ہے آپ نے چھے سو ساٹھ مارکس پہ آپ کو ایمز بھوپال مل سکتا ہے آپ ڈیزر بھی کر سکتے ہیں ایمز بھوپال آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ نے اس کالیج کو پیورٹی میں اوپر رکھ دیا ایمز بھوپال سے جو کی چھے سو بیس پہ بھی مل سکتا ہے تو یہاں پہ یہ بہت بڑی گلتی ہو جاتی کیونکہ سوفٹر کا کام ہے کیونکہ آپ کی چوئیسزو سکین کرنا ملٹیپل چوئیسز آپ فیلپ کر سکتے ہیں بہت ساری چوئیسز ڈال سکتے ہیں جتنی unlimited چوئیسز لیکن یہ ہے کہ اس کا آرڈر میٹر کرتا ہے کیونکہ آرڈر میں اگر آپ نے گلتی کر دی تو آپ جو سیٹ ڈیزرب کرتے رہیں گے وہ تو آپ کو ملے گی نہیں جو سیٹ آپ نے اوپر فیلپ کیا جو چوئیس آپ نے اوپر فیلپ کیا وہ آپ کو مل جائے گی راؤنڈ ون میں تو چل جائے گا مصی سی راؤنڈ ون میں کہ ٹھیک ہے راؤنڈ ون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فری ایگزٹ راؤنڈ ہوتا ہے لیکن راؤنڈ ٹو میں پھر آپ کے لئے تھوڑا پرابلوم ہوتی وہاں پہ فائن آپ کو دینا پڑتا ہے لیکن راؤنڈ ٹو میں اگر یہ گلتی کرتے ہیں اور کالیج کو جوائن کر لیتے ہیں پاپر جوائننگ کر لیتے ہیں تو پھر راؤنڈ ٹو کی سیڈ کو آپ چھوڑو نہیں سکتے کیونکہ راؤنڈ ون چاہے وہ اسٹیٹ کو اٹھا ہو یا پھر آل انڈیا کو اٹھا ہو دونوں میں فری ایگزٹ ہوتا ہے بے دھڑک جائیے بے دھڑک چوائیز جو من کہیں وہ ڈالیے اور فری ایگزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ریپورٹنگ کی جرورت نہیں ہوتی تو بیسیکلی دوستو یہاں پہ سب سے ایمپورٹن بات یہی ہے کی کس آرڈر میں آپ چوائیز فیل کرتے ہیں لاشٹ ٹیم بہت سائے کینڈیٹس ایسے تھے جن کے چھے سو چالیس یا چھے سو پچاس مارکس تھے انہوں نے چوائیز فیل میں گلتی کر دی راؤنڈ ٹو میں اور کالیج کو جوائن کر لیا جس کی وجہ سے وہ کالیج ان کا فکس ہو گیا کیونکہ راؤنڈ ٹو میں اگر آپ کالیج جوائن کر لیتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر آپ چھوڑیں گے تو کاؤنسلنگ کا پارٹ نہیں ہوں گے فردر کسی بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ نہیں ہوں گے چاہے پھر وہ آل انڈیا کوٹہ ہو اسٹیٹ کوٹہ ہو یا پھر پرائیویٹ ہو بیسیکلی یہ ساری سعودھانیاں آپ کو رکھنی پڑتی ہیں دوستو چوائیز فیلنگ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کیونکہ چوائیز فیلنگ کنڈیٹس کرتے ہیں ہم فیل اپ کر دیں گے لیکن ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے لیے بہت ہی مہنگی پڑھے آتی ہے آپ کا ڈیزرونگ کالیج آپ کے ہاں سے چھوڑی آتا ہے یہ ساری گلتیاں آپ کو آپ کو آوائیڈ کرنا ہی ہوگا اس کے لیے پروپر آپ کو آر انڈی کرنی پڑے گی کیسے ہم چوائیز کو فیل اپ کریں گے بیسٹ آن یور سکور بیسٹ آن یور رینک کیونکہ اچھا کالیج اگر آپ کے ہاں سے چھوڑی آئے گا تو آپ کو پستہوا ہوگا کہ یہ آسانی سے آپ کا سکور آتا نہیں ہے آسانی سے اچھی رینک آتی نہیں ہے نیٹ میں کیونکہ اتنا جاتا کامپٹیشن ہے نیٹ میں کی کینڈیٹس ایک سال دو سال محنت کرنے کے بعد کہیں چھے سو چارٹھ چھے سو سارٹھ چھے سو ستر مارکس لاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کا ڈیزرونگ کالیجن کے ہاں سے چھوڑی ہے تو یہ پھر سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ یہ سیلی مسٹیک آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے تو اس لیے میں یہ بیسکلی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ چوئیس فیلنگ کرنے جاتے ہیں تو پروپر انلیسز کر دیجئے کونسا کالیج ہم کو اوپر رکھنا ہے کونسا کالیج نیچے رکھنا ہے کونسا کالیج آپ ڈیزرونگ کرتے ہیں کس کالیج میں آپ کو آسانی سے سیٹیں مل سکتی ہیں یہ سارے پوائنٹ آف آرڈر آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو یہ ایمپورٹن فرمیشن تھی دوستو اور یہ دھیان میں جرور رکھئے گا ریزلٹ کے بعد اور کونسلیس لیٹڈ جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں جتنے بھی ڈاکومیٹس ہیں اور انیل ڈاکومیٹس ہیں وہ سارے آپ رکھیں گے کیونکہ بہت جارہ جروری ہے اس کو آپ کو لے جانا پڑتا ہے جب آپ ریپورٹنگ کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں رہو تو سب سے ایمپورٹن پاتھ ہے آپ کی نیٹ ایگزام سے لے کھے سیٹ ملنے تک وہ ہے چوائز فیلنگ that's all